وَلَا نَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمُ عَجْمَئِ اَمَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ فِي اقلام اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يُرِيدُونَ لِيُتْفِيُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْقَرِهَا الْكَافِرُونَ صدق اللہ علی العظیم سلوات بر محمد و اہلِ بات عزیزانِ قرآنِ قدر سورہ مبارکہ صفدی آیتِ مجیدہ نمبر آٹھ چون ایک سلسلہ گفتبہ جاری ہے ارشادِ رب العزد ہے يُرِيدُونَ لِيُتْفِيُ نُورَ اللَّهِ اَفْوَاهِهِمْ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے بجھا دیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی چھوڑے گا وَلَوْقَرِهَا الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کے یہ بات اچھی نہ لگے کافر نہ خوش بھی رہیں کافر اس بات کو بہتر نہ بھی سمجھیں کافروں کو اس بات میں کراہت بھی ہو تو اللہ کو اس بات کا خیال نہیں بلکہ اللہ تو اپنے نور کو مکمر کر کے ہی چھوڑے گا اس سلسلہ گفتگو دی تیسری کڑی ہے میرے عزیزانِ گرامی قدر میں دو تقریرات سامت کرم دی کوشش کی تھی وہ جنہاں سراجن منیرہ ہے ہدایتہ چراوی اس سرکارِ دو عالم دی ذاتِ بابرکات سرکارِ دو عالم نے عرب دے انتہائی درجہ دے جاہلا وچ تبلیغ دا آگاس کی تا اور خالق نے انتہائی اندھیرے وچ انتہائی روشن چراغ لکھے جس قدر جہالت دا اندھیرہ سی اس قدر نور والا چراغ خالق نے عرب دیا واد دیا اچھے رکھیا کل میں عرب دے کچھ محول نوی ڈسکس کیتا جناب دے سامنے آج میں کافی تو زیادہ ادھر روح اپنے اس مقصد والموڑا گا جنہاں میرا مقصد ہے کہ میں اسبابِ کربلا بیان کروں جنہاں میں موضوع پہلے ارز کر دیتا آج کافی تو زیادہ ادھر روح مڑ جائے گا تقریر دے آخر دن شاءاللہ سرکارِ دو عالم نے عرب دیا جاہلا بچ انتہائی سادہ زندگی چالیس سال گزاری کسے بندے شک بھی نہیں پیا کہ ایڈی جتی دا صدقہ کائنات بنی انتہائی سادہ زندگی کاروباری زندگی تجارت دی زندگی دکانداری بھی کیتی ہے سرکارِ دو عالم نے تجارت بھی کیتی ہے شام تو یہ تھے یہ تو شام بلکل عام زندگی سادہ زندگی معاشرتی زندگی معاشرتی زندگی ایتھے بندہ سر پیڑ دا دم کرن لگ پہنے تو اٹھا نوہ میلنے چودے بورڈ دینے ایڈی مسئیبت میں بھڑکت دا ہو بندہ سرکار دا حوصل ہے کہ جان دیا ہویا کہ نبوت بھی میرے تے ختم ہے رسالت بھی میرے تے ختم ہے اور میں مقصود کائنات تھا سرکار نے انتہائی سادہ زندگی گزار کے عرب دے اس ماہاو لے چھے منوالیا میرے جیسا شریف بھی کوئی نہیں میرے جیسا صادق بھی کوئی نہیں اور میرے جیسا امین بھی کوئی نہیں یہ سرکار نے اپنے کردار نال منوایا من گئے بندے صادق بھی تسی ہو تے امین بھی تسی ہو بندے جن صادق تے امین من گئے صادق دا آرام ہی ہندہ ہے کہ سچین گل نہ کر دے امین دا آرام ہندہ ہے کہ امانتا عدے کو رکھ لیا شریف دا آرام ہدا ہے کہ فیصلے عدے کو لو کروالا ہے عرب دا معاشرہ من گیا سی سرکار میں کہ انتہائی شریف نے انتہائی صادق نے انتہائی امین نے اس معاشرے وچے نبی دی دشمنی دی وجہ کیے کہ اوٹھوئی نبی دی دشمنی شروع ہوئی جتھے نبی نے اپنی ذات میں شریف منوایا اوٹھوئی حضور دی دشمنی شروع ہوئی جتھے حضور نے اپنی ذات میں صادق منوایا میں اعرض کرنا چاہنا کہ یہ دشمنی سرکار دوالم دی مکہ چھوئی اٹھے لے دشمن اور قتل تک پہنچے لے قتل دیا کوششاں یہ جنہا اللہ فرمان دا نا پھوکا نہ لپو جانا چاہنے وہ بندے مظفر پر تو نہیں سنگئے یہ بندے تھے مکہ دی سنگئے بلکہ مکہ شریف نے مکہ شریف دی بندے سنگئے اٹھوئی بندے اٹھے لیں انتہائی درجے دے بندے دشمن سرکار دے بڑھے کیوں اے پہلا سوال ہے جدا آج حال کرنا چاہنا کیوں بڑھے یہ بندے دشمن سرکار نے چاریس سال دے عرصت و بعد فرمایا قولو لا الہ الا اللہ لیکن پہلے فرمایا اگر میرے کہند تھے کیا تُسی من جو گے میں کھاں جے پاڑھ دے پچھے فاؤ جائے نہ کیا من جاؤں گے کیوں نہ من آگے سرکار نے فرمایا تُساں ویکھی تو نہیں فرمایا پاوے نہیں ویکھی تُسی تیان دے ہونا حضور نے پھر عزمائے بندے آپ نے فرمایا میں آکھا فوج ہے تُسی چڑھ کے ویکھو تو پچھے کوئی فوج نہ ہوئے پھر تو ادا کی شیال ہوئے گا جہلا دے عبد یوازی محمد بن عبداللہ جینا سادہ تجربہ تیرے متعلقے نہ اگر تُو آکھے نہ پاڑ پچھے فوج ہے تو میں اُتے چڑھ کے ویکھا مگر ککھ بھی نہ ہوئے میں سمجھا گا میں انہا ہو گیا محمد تجھوٹھنی نہ بھوئے جنہوں اس حد تک حضور نے بندے صادق من چکے سان اور امین اس حد تک من چکے سان کہ میں اگر بھی کئی بھی عرض کیتا ہے کہ جنہ بندے ہیں شاہر اکل پیسے جمع کرائے نے مزیرہ بھارت وہ اُنہ دے مرن دے دعا نہیں کرتے کرتے نہیں قدیبے نہیں کیونکہ وہ سمجھ دے نہیں کہ اُنہ دے زندگی نال امید دے آئے نا آگا ہے تو مل جانے یہ دا مطلب ہے جنہ کوئی بندہ امانت رکھے اُو دے موت دے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جنہ کوئی بندہ امانت رکھے یا پیسے رکھے اُو دے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا سوچ دے ہی ڈرد ہے پھر کدھر افاؤت نہ ہو جائے ڈرد ہے نا ڈرد ہے ہی حیران ہو گیا سرکار دوالم دی امانت داری تو اور دیانت داری تو کہ جنہ بندیاں کار ٹومبہ رکھیں ہیں نے پیسے رکھے ہیں نے حضورا اوہ ہی قتل دا پروگرام پہ بنندے نے تکیسے بندوں نے بچوئے نہیں یا کیا کھلو جاؤ منو پیسے تے لیلن دیازے ایدہ مطلبِ عرب دے ایدہ نو جکین سے یہ قتل بھی ہو گیا کہ ساڑی امانت کی خیانت نہیں اس حد تک حضور نے اپنی دیانت داری نو منوا لیا صداقت نو منوا لیا جدو حضور نے فرمایا بندے وفد دی شکل جو حضور کو اڑھائے میں عرب دا مزاج پہ دسا انہاں کیا پچھنگے پھلے پہ واسدے سا تے شریف تو ادھا کہا رہے مطولی کعبہ ہو بکیر ابراہیم ہو سلالہ اسماعیل ہو صادق ہو تسی امین ہو تسی اسی تو انہوں بالکل ٹھیک تھاک شریف بننے آ تے ایک مہربانی کرو پہ ایک گل ایک تھے ہی رہن تے ہو یہ ان کی شروع کر دیتا جنو منوا حضور نے فرما کی ہوئے کہنے لگے جتھے لگ گئے ہیں بس ٹھیک لگ گئے ہیں اے ہونے بھی کئی بندے ہیں انہوں نے جتھے کوئی لگ گیا ہے ٹھیک لگ گیا تو ساتھ سنے ہیں جملا جتھے بھائی کوئی لگ گیا ہے جتھے میں کوئی لگ گیا ہے ٹھیک لگ گیا چرستے لگ گیا ہے ٹھیک لگ گیا ہے ساتھ تو لگ گیا ہے ٹھیک لگ گیا ہے اے اے کلاف چنگی پہلے جتھے لگ گئے ہیں ٹھیک لگ گئے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی نہیں دوسری ٹھیک لگے توسری جتھے لگ گئے ہو نہ غلط لگ گئے ہو سرکار نے فرمایا انہاں کیا انہاں اے بھی ایسی نہیں آگ سکتے ایسی غلط نہیں لگے کیونکہ تُو ساتھے کہیں ایسی تے اے بھی نہیں کہہ سکتے پھر تُو سی غلط آن دے ہو اس واسطہ تُو ساتھے چھوٹ جو بولے ہی نہیں غلط وڑی ساری ٹھیک ہے بندیاں دیں انہاں اکل اپنی اپنی ہوتی ہے وہ ایک وفت دی شکل چاہے انہاں کیا محمد بن عبداللہ سرکار دولوں کہہ لگے اس نہ کرو پہی ایک کام چھڑتے باقی سب ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے اے کام نہیں ٹھیک یہ بھی بڑا پرانا جملہ ہے باقی سب ٹھیک ہے اے جیسے کام میں نے اے نہیں ٹھیک حضور نے فرمایا اس کام واسطے میں اللہ نے پیچے ہیں اے کام میں کرنا ہے میں اوہ دی بہدہ نیتوں نے منانا ہے میں اوہ دی نبی ہیں انہاں کیا پھر ایک غلط سانو سمجھاؤں دیا تو اسی ایک کام چھڑتا سکتے ہو کہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں انہاں کیا سی تو آفرا کرنے ہیں چھڑ دے آپ نے فرمایا دسو اے ہونے جہانت دا مزاج کو تسا دیکھ رہے ہیں پہلی گرہ انہاں کیتی بھی اگر تسی عرب دی بادشاہت کیاں دے ہو تو سارے قبیلے مل کے اسی توانو صرف ایک عرب دا بادشاہت صرف کوانو بنانے ہیں ایک تبلیغ اسلام چھڑ دے حضور نے فرمایا میں انہوں ضرورت نہیں پھر آخر لگے ایک اور گن بھی ہے کہنا کہ یہ دولت تو ہم چاہی دی ہوگی تو پورے عرب دی دولت تو انہیں قدمہ تیر کر دے نہیں ایک کام چھڑ دے ہو تو اسی دولت واسطہ تکتہ ایک کام نہیں کر رہا حضور نے فرمایا جنہیں وڈے وڈے بندے جنہیں مکروز ہونا وہ میری بیوی ہے ظاہران میں میں انہوں دولت دے ضرورت نہیں تیسری گالوں کی گئتی تیسری گال کرنے کے فیسران کرو پہ جے کوئی شادی دا پروگرام تو اڈاو دے تو عرب دی جڑی عورت تو اسی پسند کر دے ہو یا بہتر سمجھ دے ہو اسی کچھ رہ نہ رہ اور عورت تو اڈاو کنیزش دے دے نہیں شادی دا اگر پروگرام ہو بیتے کیونکہ بندے عورتان واسطہ یہ ہو جائے کام کر دے نہیں کہ میں پیر ہو گیا میں ولی ہو گیا میں تفشتے ہو دے نہیں بغیرہ بغیرہ اوہ پھر توسی اگر عورت چاندے ہو تو اسی دے دے نہیں آپ نے فرما نہیں ضرورت نہیں ایک بندہ کہنے لگا پھر تو انہوں جیند نہیں چھنپ لیا سرکار دوارے انہوں کھڑ لگا کہ اگر تو عورت سایا جیندہ ہو بیت جیندے اثر نہ بھی بندے ہو جائے گر نہ کر دے نہیں کہ مرتے ملائکہ ہوں دے نہیں فرشتے ہوں دے نہیں کہ تو انہوں کے ذہنی طورت بھی تکلیف ہوئے ٹینشن ہوئے اسی طورتے علاج واسطے بھی تیار ہے اپنے کھڑ پیسے لا کے یہ دا مطلب ہے چار گرنا جو طورتے ذہن چاہ گئی ہیں نبوت نو بادشاہت دا لالچ دینا اے بھی مزاج جہالت ہے نبوت نو پیسے ہیں وخا کے اپنے نمبر بنانے اے بھی مزاج جہالت ہے نبوت نو تیاں دے کے رازی کرنا اے بھی مزاج جہالت ہے اور نبوت دے دماغ دے متعلق گلب سوچنا اے بھی مزاج جہالت ہے حضور نے فرمایا کہ ساری اگر آپ اسے اہمیں کی تیاں ہیں انہیں چاہ کوئی بھی ایسی گھر نہیں انہاں کیا ہون سنو در سو پی اجلا اللہ منوان دے ہو او اندہ کی تھی حضور نے فرمایا اوہ ہر تھا اندہ ہے انہاں کیا اکل اچھ نہیں ہوندہ فرمایا اوہ اکل چھوٹی او اندہ ہے جس دا کیا انہیں فرمایا اک چھوٹی اوہ اکبر ہے سنیا کیا انہیں جاندہ فرمایا اوہ خالق سماتے تھے اے سماتے خالق مخلوق اچھ نہیں ہوندہ انہاں کیا اوہ کھیکتے فرمایا ہر تھا مننا انہوں کی یہ فرمایا اللہ وولی اللہ زینہ آمنو جڑا ایمان لے آئے اوہ من نے اللہ میرا ولی انہوں ولی بننے ولی دے مانے تو واقف سنگ عرب دے بندے ولی دے ترے میں نے میں قرآن جو دس رہا ولی دے پہلا میں نے ذمہ دار ولی دے دوسرا میں نے با اختیار ولی دے تیسرا میں نے وارث حضور نے فرمایا جلہ اللہ ایک وحدہ لا شریک انہوں من جو ولی وہ سمجھ دے سن پہ جئے انہوں ولی من جئے انہوں با اختیار بھی مننا پہنے انہوں ذمہ دار بھی مننا پہنے کہ انہوں اپنا وارث بھی مننا پہنے ولایت وہ سی بھی کوئی نہیں سمجھے ولایت نارے دانا نہیں ایک نظام دانا ولایت ہے نوجوانوں اچھت بھی کنا سن لو ولایت ایک نظام ہے یہ نو بندہ کسے انہوں اکھ ہے کہ تُو میرا ولی ہے وہ دو بندے دا ذات تے بھی اختیار نہیں رہنگا پھر اختیار ولی دے حد کے ذمہ دار ولی ہوئے گا وارث ولی ہوئے گا ولی دا اختیار ہے اگر بندہ اللہ نو ولی من جئے تے وہ فجر بیڑے ساؤن نہیں دین دا کیونکہ بندے دا اپنا اختیار ہی نہیں عرب دے بندے سمجھ دے سن کہ ایسی انہوں ولی من گئے تے اپنی مرضی نہیں ہونی پھر او دا اختیار ہوئے گا او پھر جو مرضی کرے نہ اپنی مرضی نہ بیسکنے نہ اپنی مرضی نہ اٹھ سکنے جیڑا کسے انہوں ولی بن جائے او دے ولائے دا مطلب ہے کہ انہوں پوچھے کی کران کی نہ کران جیڑے بندے یعنی انہوں ولی اللہ پڑ گیا ہو جیڑے نہیں پہ پڑ دے موج کرن اسی سارے جان دے کھیکے دار نہیں جیڑے علی نو ولی من گیا ہو علی کڑوں پوچھوں کی کران کی نظر عباد و شادر عورت عباد و شادر رکھے میں ولایت اس رہا ولایت کسے نارے دانا نہیں ولایت ہے ایک نظام اپنی ذات نو دے حوالے کر دینا جیڑے بندہ حضرت علی نو ولی بندہ ہے اوہ خدا اللہ سوچے جیڑے میں کم کر رہے ہوں کیا میرے وارث نو پسند لیں کیا میرا ولی ایسے ہی چند ہے جو میں کر رہے ہوں انتہائی مشکل مرحلہ ہے نوجوانوں مرحلہ ایسے عرب دے پہمے بندوسان انہاں کہا جیو کی اندھے میرے نو بیکھو جی کی اندھے کیونکہ وہ ولی ہے ان مجھے ولی مانجے یہ دے پوچھنا پہنے کی کران کی کران کی نہ کران تکیرہ سامنے ہی نہیں ہوں دا اوہ کہڑے بڑے سانوں دسے گا تکی کریے تکی نہ کریے اللہ دیا بات ہے بسترے چو کہ میں نو لبنہ جو پہ آجے مدیا کو اصلا اللہ کو پوچھنے کی کران تکی نہ کران انما ولی اکم اللہ ورسولہ رسول کو پوچھو کی کران تکی نہ کران بلائے تے رسول تسلیم کرو تکیرہ سامنے ہی نہیں ہوں دا اللہ ورسول اللہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے جو میں دیان اور للو جتھو روکا ہوں تو رک جو انہا چنگی طرح نبی اللہ وکھیا انہا کہتا مطلبے لکھ لیا پھر اللہ اکبر کہن دا مطلبے لے کہ تو ہڈے کلوں پوچھنا ہے تکی کریے تکی نہ کریے یہ چار چیزیں نبی نے پہلے ہی منوالے ہی اصلا طہارت بھی منوالے ہی سی کہ میں پاک کی دا صداقت بھی منوالے ہی سی کہ میں صدیق کی دا امانت بھی منوالے ہی سی کہ میں امین کیسا اور علم بھی اسرہ منوالے ہی سی کہ بندے نبی پاک کلوں پوچھنے سی بھی میرا ابا کل اکل مگل کی تھی امانت بندیاں تک مری دعوت فکر ہے جڑے اجے پہ سوچ دینے پہ سادہ نبی کھوڑے علمیں گعب بھی رکھتا سکے نہیں سادہ نبی نالے نبی بھی سادہ تشاک بھی ہو دے علم تے سادہ نبی علمیں گعب رکھتا سکے نہیں آج نے ابا ہوندہ ہے اے دو پشیدہ خبرتے اور کوئی دی نا اوہ نبی نو پتا ہوندہ سی پہ ایدہ کاؤنے ایدہ کاؤنے نبی نے منوالے ہی کہ تاہر بھی میں ہاں صادق بھی میں ہاں امین بھی میں ہاں کہ عالم بھی میں ہاں اجے دے بندے نبی نو سادہ دے کے راضی ساں اینا نو تکلیف محمد بن عبداللہ دی نہیں سارو اٹھاؤ جی تکلیف ذات رسول دی نہیں تکلیف نو ایسی جے انو ولی من گئے اے وے تاہر اے پلیدی پسند نہیں کرے گا بھائی کیا بات ہے اے آباد و شادر ہو میرا نبی تاہر اے پلیدی پسند نہیں کرے گا اے وے صادق بھائی کیا بات ہے اے پلیدی پسند نہیں کرے گا اے وے صادق چوٹ پسند نہیں کرے گا اے وے ایماندار بھائی مانی پسند نہیں کرے گا اے وے عالم جہالت پسند نہیں کرے گا اے اینا گلہ تو تانگ سا دے ہو اے مرکز نبی نومن دے تے نبی دی طہارت نبی دی صداقت نبی دی امانت تے نبی دے علم تو تانگ سان اے جان دے سان جیدو اے ویدیا ہویا اے مگر بھی انو چھٹ کے جانا جیدی صداقت اے دی صداقت نہ مل دی ہوئے جیدہ علم اے دے علم نہ مل دا ہوئے جیدی طہارت اے دی طہارت نہ مل دی ہوئے جیدی صداقت نہ مل دی ہوئے جیدی امانت اے دی اماندار نہ مل دی ہوئے جیدہ علم اے دے علم نہ مل دا ہوئے تانگ سفتہ تو سان تانگ سفتہ تو سان اے نبی دی یہاں سفتہ پہ پڑھنا نات پہ پڑھنا نات سن لو بندے بین دینے پر تنکنوں پر پڑھنا میں ناتی پر پڑھنا ایک بندہ میں بیٹھا سا پچھے تھے مشتاق شاہ صاحب نے چھانگا لے انہوں نے ایک بندہ بچوں کہ شاہ جی خطبہ پڑھو شاہ راندہ گلہ کچھ ٹھیک نہیں سی وہ دو ترہ بار یونٹالیا پر رامنا پڑھو مشتاق شاہ راندہ جاندہتے ہیں جرے زاکر میں وہ کہ شاہ جی خطبہ پڑھو وہ شاہ راندہ پڑھو اور بائی پڑھو سیدھا پڑھو 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 پڑھ کے ٹر گئے وہ میں کھڑھو تابہ دیتے ہیں میں آگیا ہی تھے کہ بندہ سوڑا پیاسی خطبہ سنواستے میں پڑھن لگا سن لے انہوں نے خطبہ دی تکریف نہیں سی انہیں وہ آوازہ سننیاں ساں جیرے جو شاہ خطبہ چلانتے نے انہیں سورج خطبہ سننا سی میرا سندا سی انہوں نے چونکہ میں سریلا نہیں تیدہ مطلب ہے میں نات خان ہی نہیں نات تے میں پڑھنا نا پیاس جنہیں انہوں آن دی نہیں ہونہا گیا انہیں بہرین دے ہو کہتو کسے انہوں نات آن دی ہے میں پڑھنا میرے کون سن دے نہیں اور نات آن دی ہے کسے انہوں میں تے سیک گیاں پیس کو نات ہی کدھو سن دی ہے جنیاں میں سنیاں نہیں ہوتا ناتا کوئی نہیں توسی میرا جنازہ میرے ساتھی ہو لیکن لنگنا مدینے دے بازار چوں اے یارانو پکی بے کرنے ہیں اے نات نہیں میں مدینے جامعہ تے مڑنا آمان یا رسول اللہ اے تیری تمنے ہیں محمد دی نات نہیں میں سارا سارا دن نات خان سننے نے مدینے دیاں صفتہ کر دے مدینے دیاں پاک گڑیاں مدینے دے پاک ملے مدینے دے پاک بلب مدینے دیاں پاک کیوباں مدینے دیاں اچھیاں کھجوراں مدینے دیاں تسبیہاں اے مدینہ مرکز بنائیے نا تے پھر جزنیات تے اے ہی بن دے نا کہ مدینہ مرکز ہووے اوترینے بن دے پھر مرکز مدینہ بنانے ہاں پھر شفتہ کر آنگے گڑی مدینے دی ملہ مدینے دا کاند مدینے دی بلب مدینے دا نوکر مدینے دی یہ مرکز محمد نو بنان پھر دسنا پہن دے حسن محمد دا حسین محمد دا حليم محمد دا حاتما محمد دا ملتینہ 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 نوجوان دوستوں میں نات پہ پڑھنا ہوں میں اوساف مصطفیٰ دا نانات نبی دیا صفتہ دا نانات میں پڑھ رہے ہیں نات یا سن لو نات تدھی نات بھی سن لے کرو سور دا نانات نہیں ملتینہ اوساف رسول دا نانات اگر رسول دینات اینج پڑھی ان دی جب میں میں پہ پڑھنا ہوں پھر سکیفہ دے الیکشن دی لوڑ کوئی نہیں دی ملتینہ 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 میرے عزیز دوستو میں نبی دینات میں پڑھنا ہوں ایک تکلیف سی انہوں نبی دی تحارت دی تکلیف سی نبی دی صداقت دی تکلیف سی نبی دی امانت دی تکلیف سی نبی دے علم دی انتو جو رکھ رہا ہوں اے جنہیں پھوک مار کے چراغ انہوں مجھا رہا چاہن دیں انہوں تکلیف سی چراغ دی انہوں تکلیف سی نبی دی تحارت کیوں دے تکلیف سی نبی دی تکلیف سی نبی دی محمد بن عبداللہ دی تکلیف سی نبی دی کہ اے سچا چود پسند نہیں کرے گا اے امانت دار بیمانی پسند نہیں کرے گا اے سینجدے کم کرنی نہیں دی یہ دا مطلب جیڑا بندہ اس سی چراغ انہوں بجھانا چاندہ ہے اے مخالف تحارت دا بولو بولو جی مخالف صداقت دا مخالف امانت دا مخالف علم دا تکلیف سی چراغ انہوں بچانا چاندہ ہے اے محمد دا حامی نہیں اے حامی اے دی تحارت دا اے حامی اے دی شرافت دا اے حامی اے دی علم دا اے حامی اے دی امانت دا شراغ انہوں بجھانا چاندہ نے کافر بچانا کون چاندہ بولو بولو جی یا رہو سارے بندے اللہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں لڑائی کوئی نہیں دنیا ٹی وی تھی آکے قرآن لائکت سے کافر جو چاندے سن پھوک مارکے بجا دیئے اس نو حفاظت تا انتظام اللہ نے کہے کی تا اللہ تک سے کافر وہ آکے اگے مو آگے آتھ رکھیا نہیں پیشاں ہو جا میں بجانے دے ارادہ اللہ دا ہے ارادہ اللہ دا ہے اللہ نو تھلے جو اتر کے ان دی لوڑنی اللہ ہر تھا موجود ہے اصل چاہے وہ اکبر ہے جلے بڑھے اندن وہ کاما کسے کلے لیندے نہیں کاما کسے کلے لیندے نہیں کافر تا ستے ستے نبی دے دوارے ہو گیا پر ہاں فکر کمار کے بجا آشن ہے اللہ نے کسے بندے کلے کلے لیا ہے چراغ بلدہ ہوئے تھے بیٹری لے کے لب بندی لوڑنی پہ چراغ کے تھے چراغ آپ ہی دسدہ میں آئی تھے چراغ آپ دسدہ میں آئی تھے قرآن رکھو علامات سر تے پوچھے ایک چراغ بلدہ ہوندہ سی جتھے بلدہ سی پتہ لگدہ سی تھی ائی تھے جڑے بندے بھوک مارنا چندھ رہے ہیں اوہ تو چڑھے رہے ہیں اس کاما پیسا پجھا رہے ہیں اوہ بندہ دس جڑا ایک ایک رات چھے کئی واری چراغ دی جگہ تے چراغ تر در حضرت ام المومنین حضرت ایشہ ارشاد فرما دیا نے کہ میں دن دیاں چیزاں گواچیاں رات رو لب دی سا ائی تھے بی بیاں رات دیاں گواچیاں دنیں لب دیاں نے ہے تو شاکر سوچیاں کر رات رو شاہ گواج کی تکی بی بیاں دیاں چلاؤ سوانو سوانو ان دن چڑھ دہ رہاں بی بی کی فرمان دی وہ پٹھا کم ہے بی بی فرمان دی میری جنہیں گواش دی سی مہت یہاں دبا کرو رات رو لب آنگے کسے پچھے آئے کہ بی بی رات رو کے میں لب ہوگی رات رو لب نیرہ ہونتا ہے اس میں حضرت عیشہ فرمان دی بطول دے باپہ تک کہا رہا ہو رہا ہی ہے نا صدقہ جانا بی بی فرمان دی کہ میرے نبی دے مو جو نور دی اور لائد نکل دی سی کہ میں دن دیاں گواش دیاں شیمان رات نو لب دی ساں اور سوچ محمد دے بستر تے کہ نو لیٹنا چاہی دا سی اگر علی دے چہرے جو نور نا نکل دا تے وہ شام و شامی کھرڈ اور جن دے اے ساری رات کھلونا دنیلے جنہ نور ہو دے جو نکل دا سی وہ نا حید رہ کر رہا چھکے جاوہاں چھکے جاوہاں چھکے جاوہاں حضی حضی یہ دی ایک رات چھراغ بدد دا رہے کدھی وہ ایتھے بھلتا سی ایتھے تجھا چھراغ رکھتا سی انہوں ایتھے رکھتا سی چراغ دے تھاں تھوڑی نہیں رکھی دی شاہب آشے اچھا بندہ ایک واسہ جو محبتی لگی ہوئے جی کہتے بندہ زیت مزیدی سامنے نائے پانی لائشڑے کی بلا لائٹ دے تھاں کے لائٹ رکھی دیے نا لائٹ دے تھاں کے لائٹ رکھی دیے لائٹ دے تھاں کے لائٹ رکھی دیے ابو طالب کو چار لائٹ آسان جنیاں محمد دے تھاں کے لائٹ رکھتاں کدی طالب نوں کدی یقین نوں کدی جعفر نوں کدی علی نوں چار چراغ بدلتا سی مطلب کی سی میرے چارے پوچ جان بولو بولو اے سراجن منیرہ بلدہ روے رات مولوی دے سرطے قرآن کافران دائرہ دے انو بجانے اللہ دا ارادہ انو بچانے اللہ نے اپنے ارادہ دی تکمیل واسطے ابو طالب نوں چڑے ہیں ابو طالب صرف نا علی دا بابا نہیں علی دا بابا نہیں اللہ دا ارادہ نہ میں بچانے بولو اللہ دا ارادہ میں بچانے ہیں تکافران میں راتا میں ساں بجانے ہیں اللہ دے مکہ اتریا نہیں اللہ نے اپنے ارادہ دی تکمیل واسطے منتخب کیتا ابو طالب نوں ٹھیک ہے ارادہ کی دا ہے اللہ دا کام کیسے کیتا ہے ابو طالب نے میں نوں اکھن دی اجازت دے ہو ابو طالب صرف علی دا بابا نہیں اللہ دے ارادہ دا نا ابو طالب سبحان اللہ کافران دا ارادہ ساں بھوکانے بجانے اللہ دا کئی ارادہ اللہ دا ارادہ میں نوں بچانے کنوں منتخب کیتا اللہ نے پہ تویں نوں بچائیں حضرت ابو طالب نوں صدقے جوان صدقے بھئی صدقے ہیں بندیاں بیاقیدے تو صدقے ہیں کیا بات ہے ایک پیا بجاندہ ہے ایک پیا بچاندہ ہے شاباش بجتے رجمنتے جنہیں کیسا خوبصورت عقیدہ بنائے ہے پہ بجانوالا بھی کافرے بھئی کیا بات ہے بجانوالا بھی کافرے تے بچانوالا بھی کافرے اللہ دے عذاب تو ڈر بچاندہ تھے پیا اللہ ہی اللہ دے عذاب تو ڈر بچاندہ ہے پیا اللہ اللہ کامل لیندہ ہے کسے کو کامل لیندہ ہے اللہ سارے آپ نہیں کردہ او اکبر ہے آجنا فرشتہ جاننا کٹ دہ ہے اللہ فرماتا ہم لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں ہم موت دیتے ہیں اے اوندہ ازرائیل رضیلت اللہ عنہ ہوئے سلامت علی سلامت علی صاحب بیٹھے ہیں او میں آخ بیٹھے ہیں حضرت ازرائیل رضیلت اللہ عنہ ہو او سلامت علی صاحب نے اللہ نے سلامت رکھے او نا کیا علیہ السلام بھئی ہوشج بیٹھے ہیں نا ہوشج بیٹھے ہیں اہمیں نہیں بھئی میں جو مرضی کہہ جانا اے ہی تے شیعہ تے شیعہ ہونا اچھا جو شیعہ نے اے شیعہ بڑی اچھی قوم ہے اے یہ نا چک ود ہے پہ ممبر تا بھی بندہ غلطی کرے تے آگ شڑتے نگلتے سلامت علی صاحب نے کھلے دل نا کیا علیہ السلام اے دا مطلب ہے انا میں نوا کیا پہ ازرائیل رضی اللہ عنہ حالانکہ رضی اللہ دا مینہ پہ اللہ او دے تے راضی ہے ازرائیل تے نراز رہی نا جینا فرشتہ جانا کر دا ہے او حضرت ازرائیل میں آکھے رضی اللہ عنہ وارہ نکھا دا حضرت جبریل رضی اللہ عنہ سے مطلق کی اشار ہوئی اللہ علیہ السلام نے او کی کر دا ہے اللہ دے پیغام لے ہوں دے اسرافیل اللہ کی کم سورب بھونگنا ایک کام اللہ او دے کو لیڑے ہیں او دے باس تو گئے اللہ بیٹھا ترہا ہاں پہ کھاندہ ہے او صرف سورب بھونگ کے تک قیامت لے ہوئی ہیں صاحب لالو ایڈہ بڑھا جے ایک کام واسطے بھی نوکر رکھے ہیں ایک کام واسطے بھی او بھی اللہ سلام ہے جنا سورب بھونگ دا ہے او بھی اللہ سلام ہے کیونکہ اللہ دا کام پہ کر دا نا جبریل پیغام لے ہوں دا اللہ دے او بھی اللہ سلام ہے کیونکہ کام کر دا نا بھی اللہ دا اچھا ازرائیل جانا کر دا ہے اپنی مرضی ناز نہیں اللہ دی مرضی ناز ایدہ مطلب سلامت علی صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے تُسا بھر وقت دست دیتا جدے کنو اللہ اپنا کام لوے اوہ علیہ السلام اندہ ہے آباد و شاد ربو تُسا میری ہدایت کی تھی نوجوانوں جدے کنو اللہ اپنا کام لوے اوہ رضی اللہ نہیں اندہ بلکہ علیہ سلام اندہ یہ کہت قرآن دے تھلے دے ایک کتے سیال کو اٹھانے ہو میں حلف پہ دینا حلف حلف قرآن تے حلف پہ دینا اللہ فرمادہ حلف یجد کا یتیم ان فعاوہ محمد جب تُو یتیم تھا تجھے میں نے پالا تھا خد کے جوان کس نے پالا تھا میں نے پالا تھا پالے ابھی تینوں میں میں تے پھوکا تو بچایا بھی تینوں میں میں حلق دوے کام ابو طالب نے کی تینے اور جی دیکھنو اللہ اپنا کام لوے علیہ السلام اندہ ہے من جا کن بھی ابو طالب علیہ السلام سی آج بھی ابو طالب علیہ السلام بلاندہ وازنال بھائی ذرا نعرہ اے تکبیر اللہ اکبر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری اسے اپنے ہیں آپ نے نا آپ نے جیڑا کام کرے پھر کرداتے ہوئی ہے نا جیڑا کام کرے ہوئی کردے نا چھڑو اے سگال نو قرآن دی قسم میں تے حضرت ابو طالب علیہ السلام ثابت کیتا ہے نا یہ جو ہے میں کیتا ہے میں دلیل ہے تو پیش کرے مطے مقابل کوئی دلیل نہیں آئے گی اللہ نہیں یہ گھر گل کر رہاں میں دلیل دی دا اللہ فرمدہ نحنو نحیل موتا و نکتب ہم لوگوں کو موت دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے عامال لکھتے ہیں اللہ فرمو Pacis ہم لوگوں کے عامال کو لکھتے ہیں اللہ فرمدہ ایسی لکھتے ہیں آپ آپ میں قرآن پر دے اللہ فرمدہ ہم لکھتے ہیں ترین پرچ اللہ فرمدہ دو فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے عمال پر لکھتے ہیں اٹھے اندر میں لکھنا اٹھے اندر فرشتے لکھتے ہیں بیعت نبی نے لئی ہے نبی لئی ہے نا اللہ فرمائے نا کوئی بیعت لئے نبی نے بیعت لئی اللہ فرمائے نا یہ دلدہ حفاؤ کا عید ہے ان کے ہاتھوں پر تیرہ نہیں میں اللہ کا ہاتھ ہے کنکر مشرقان نبی مارے نے اللہ فرمائے نا ان اللہ حرمہ یہ اللہ نے خود مارے ہیں کام نبی کردہ ہے اللہ فرمائے نا میں کی تا بیعت نبی لئی ہے اللہ فرمائے نا میں لئی ہے لکھ دے فرشتے نے اللہ فرمائے نا میں لکھنا وجہ کیے وجہ ایک کیے پوری دنیا دے محققہ کو کہ اللہ معصوموں کے فیلوں کو اپنا فیل کہتا ہے اللہ معصوم کے فیل کو کیونکہ فرشتے معصوم ہیں لکھتے وہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں لکھتا ہوں جس کے فیل کو اللہ اپنا فیل کرے اسے معصوم کہتے ہیں پاڑے آبو طالبے اللہ فرماتا ہے میں پاڑے ہیں شہابہ یہ تیرے ہونکہ اللہ دی سمدہ اعلان کر رہے ہیں تُو ہوتے کلمہ تشاہ کے جائے ہیں میں راضی ہوں قادری صاحب میں راضی ہوں محلوظہ تو انہوں حفظ و آمان کی رکھے جڑے بلک چانے چڑھ دے نا مور رمضہ حضرت امام حسین دے متعلق مولوی یوں دے نے کچھ نہ کچھ آکھ ہیں جڑہ آکھ ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیمتہ آنا کسی سڑی نہیں میں نے پتا ہوں دا ہے یہ اللہ کہہ دینا ہے تاور قادری صاحب سلام پیش کرنا تُو ساہے اس زمانے چھے بہت بڑا کم کیتا ہے اہل سنت ہو کے تُو ساہب بقیدہ چھپویا ہے لبیک حسین علیہ السلام لبیک یا حسین علیہ السلام ساہباش سلام ہے تُوانو سلام ہے جڑہ حسین علیہ السلام من گیا ہائے ہائے تُوانو سلام ہے مہرانا خدا دل قسم علیہ السلام آکھر لگیا جڑے اہل سنت چکڑے سن تُونا چکڑ تُوکہ قادری صاحب لکھ دیتا ہے علیہ السلام لکھ دیتا ہے ستیا لکھیا نے ٹھیک لکھیا نے قرآن دی قسم اے ہی تگلے جڑا حسین علیہ السلام آندہ ہے اوپر یزیدنو رضی اللہ نہیں اللہ اہباز ستال لگ گیا ہے میں نے حاجر قرآن آنے با اجی تو میں نے انہا پیچیا ہے وہ جنیاں کتاباں اہل بیعت بھی شاہ نے چند لکھی ہیں نے حضرت قادری صاحب نے وہ خرید لو میرا اجسا کو نہیں بچے بندے بڑے اترے ہوں دو جے قرآن میرے صاحب نے میں میں بیسے کہہ رہا ہوں میرے کھر پورا سیٹے پھر نہ رہے میں خرید دیا نہیں مولوی کتے خرید دیا جی میں خرید دیا نہیں میں نے حاجر قرآن آ رہے سادکے مسجد اچ ملاد پڑھوا کے گفت کیتی ہیں سالیاں کتاباں اسٹال بار لگیا جی قادری صاحب نے دوستان دا اے من حاجر قرآن باستال لگیا کتاباں انہا لکھی آنے پر کمال کیتی ہیں جنہیں گلنا بڑی بڑی دیر اسی مولوی سادیاں نیساں نا مندے اونا میں سمجھنا کشھیاں تحسان کیتا ہے انہوں اندے نے ہاتھ پوڑا یہ اندے نے ہاتھ پوڑا کلہ پندہ پاندے پاندے چکن لگے تھے تھلے پہر لما پہندے پاندے چکن ہی پہتے تھلے بندہ سیر دیندہ کتے مندے دیکھ پہندی کتے پیشان دیکھ پہندی وہ ہر بندہ کھلوکا کتے چھام بچاند ہے اوپ آیاو وہ ہاتھ پوڑا جائیے آپ پاندے پہنے سر کے تاہیے وہ جنہیں ہاتھ پوڑا آنے 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 دے وہ پاندے آپ نے سر کے تاہلنے دا راکھتا تھے اگلے تھے سر پہ یہ وہ جنہ میر بانی دے ہو دیا ہے نا ہے نا قادری صاحب رکھی تھے ساڑے سر کے یہ پر میر بانی دے ہے نا ہاتھوں نہ سانو چنگا کوئے قادری صاحب جنہیں گا اس کتاب اصحف الجلی على منقرب علایت علی اوہ دیتھوں ضرور خرید لے اے میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ مولوی بڑے چرد دے اندرسان کہ جنہوں اللہ نے فرمایا یا ایوہر رسول بلگ ما انزل علیکم ان ربک کہ آج سوچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے کہ اوہدن پھر نبی نے دسیا کہ بتخہ حرام اندیئے کہ حلال اندیئے سبحان اللہ قادری صاحب نے ایک ونجا حوالے دیتے ہیں ایک ونجا انہاں فرمایا میں رسال گیرہ ہو یہ ایک ونجا سال دا ہو یہاں میں ایک ایک سال علی دے نہ کرنا انہاں ایک ونجا حوالے دیتے ہیں جنہوں اللہ فرمایا آج جو کم کر تو نہ کیتا کہ تو رسالت ہے کم ہی کوئی نہیں کیتا انہاں کہ کوئی مرگا بھی شرگا بھی نہیں سی کوئی ککڑی پتگ نہیں سی اوہدن محمد نے فرمایا مان کون تو مولا ہو اور پھر وہ فرما دیں کہ اوہدن آئیت آئیے اوہدن آئیت آئیے اوہدن آئیت آئیے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دی ایک ونجا حوالے اہل سنت دیتے ہیں شیعہ دی کسے کتاب دے حوالے نہیں اوہدن آئیت آئیے اوہدن آئیت آئیت آئیے انہوں سام کے رکھشڑے جائے کوئی پتہ نہیں کرے گڑے وہ بند ہو جائے جی دین پر زخمی کرنا آپ خون نکالنا یہ اہماتم بغیرہ جی وہ سا ہے پھر کوئی نہیں مسلمانا چاں کوئی نہیں قرآن ایجازت کو نہیں دیندہ ڈاکٹر نائک نیا کے پہلی گلتے ہیں کہ ڈاکٹر نائک وہ خبیص ہے جیڑا یزید نو بہتر سمئی دے پہلی گلتے ہیں انجیڑا بندہ یزید نو بہتر سمئی دے اوہ دستہ ماتم تے متعلق پی ماتم کی ٹھیک ہے نا جی اے میں پر سن یک رکایا سی ماتم تے زنجیر زنی تے میں وعدہ کیتا ہے نوم اور رمضہ کہ جیدن میں آزاداری تے گفتگو کرنگا وہ دن میں ثبوت دے آنگا ترزا کرنا ایک نو پچھ ہلتی لوڑ نہیں یزید دے حامی ماتم نہیں کرتے یزید دے حامی ہے یہ میں سبال لگنا اے میں نو محرم انشاءاللہ ارز کر دیں ایک کچھ دعا میرے ذمہن ہے تو میں کوشش کرنا ایک میری بھی ماں ہیں جس ماں ہو کیا کیا میں پریشانہ اس ماں تھی پریشانی خارق دول فرمائے سوہستے پہی ہو ماں تے دل میں صرف ماں جانتی یہ بچہ ماں تے دل میں سمجھ جائے تو بچہ کا دل اور اگر تو نزل چل رکھو جڑا بندے دی اسی سال عمر ہے اگر دی ماں زندہ تے او دے بستے ہو بچے وہ بڑیاں سیانیاں گلہ میں کرے تو بچے جائے بچے نا ماں واستے بچے جائے نا بندے چیتا پر جاندہ بندے آنو اوہی جاندی یہ ساری زندگی منتہ لاندی پھر دی ہے اصل چو بیڑا سنو کھول گیا ہوتا ہے جنہوں بول نہیں سکتے تو ماں سا جی زبان ہوتی ہے گلہ نہیں کرتے ماں داستی دی آن پہ آن دے ماں داستی دی آن پہ آن دے ماں بندے دی زبان ہوتی ہے اس ویڑے نو سی پھولے ہونے آن ماں پریشان ہے میں ساری گاہ نہیں پڑتا مناسب نہیں سمجھتا بہتر میں ہی سمجھنا کہ صرف اسو ماں واستے دعا کر دیا پتر اگے گلتا جا کر دیا ماں واستے دعا کر دیا پتر اگے گلتا جا کر دیا ماں جنہ بے زینب دیا دکھان دا صدقہ اسے گم تو آزاد ہو جائے بچہ اگر سندا ہوئے تو وہ سندا ہوئے ماں مان دیئے ناری تا تنہوں پتہ لگے گا میں نے تو انہوں اپنے ہی گلتا سمجھتا میں مجھسا تو لیٹھ جانا مجھسا تو دو وجہ گیاں بیوی ستی ہوئی ہے بارہ مجھ گیاں بیوی ستی ہوئی ہے ستی نے بہا کھولیا یہ تو والدہ سندہ سینا وہ تاہی تین وجہ میں بیٹھی ہوں دی سی میں نے آمہ ستی کیوں نہیں آن دی سی تو آن دوں تے میں سبا اس صرف ماں ہے وہ جنہیں میری بیویوں میں نے ہاں بچیاں دی ماں ہے وہ اپنے ہاں بچیاں واستے جاگ دیے اور جاگ دی سی میرے باستے نہیں وہ ماں ایک کی ہوں دیئے خیال کرو بڑا بچے ہو نوجوان ہو خیال کرو ماں بڑی چیز ہے ایتے بیس کرنا گا بیاتے بہت لمبی گل ہو جائگی دعا ہونا کھر دعا میں کر دیتی ہے عزت زینب دا صدقہ اور تیرے بیٹے انو ہدایت دے ہوئے تو بیٹا تیرے انو اونجی ملے جمیں آنو محمد جناب زینب انو ملتے تھا وہ سریع مجلسان چاہوں دا کوئی مطلب تے مقصد ہے نا خدا دیکھا سب میں بیان کران گا کل پر سوکی میں علی اکبر نے اما کو اجازت مانگی ہے دیکھ کمیں ماں نے اجازت دیتی ہے آج میں یہ دعا ہوا مصاحب دے فکر پہنٹ کہیں تو پہلہ عرض کر دینا ایک بومن پریشان ہے اے بھی میں پڑھ دا نہیں خالق بے نیاز بہتر جاندہ ہے ایسے رکے تو اللہ بھی واقف ہے امام زمانہ بھی واقف ہے یہ جڑی پریشانی میں کسے عزیز دی ہے مولا او دور فرمائے اولاد واسطے دعائے کسے دوست نے کسے میری باپین نے کروائی ہے اس چولیدہ صدقہ جڑی عجیبی اجڑی ہے جڑی فیرہ بات نہیں ہوئی اولاد نورین آتا فرما اسی گناہ غار خطاکار ہے سادھا آسرا اور کوئی نہیں تو ہڑی بارگاہ چاکھر تو بغیر صحیح کی در جائیے سادھا ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں آل محمد تو علاوہ سادھا آسرا کوئی نہیں اللہ نہیں سادھی مندہ تیسی کی کریے غنگارا خطاکارا کتایاں ہو جندیاں کسے وقت نہیں مندہ آل محمد تسا زندگی او کیتا ہے جو او س چاہے ہیں او 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 کرتا ہے جو تسی چاہ دے ہو اصل یہ دعاں قبول کروا دے ہو ایک دوست لگتا میرے یہاں والدہ دیاں اکھا شکر دیوجہ تو بند ہو گئی ہیں اللہ ہوا دعا کرنا اس مان دا صدقہ جنہوں امام حسینہ دے سن اکبر دی لاش میں لائے ہیں اوہ اندیسی میں کی کرام میں نوکھا تو نظر نہیں ہوں مولا سبی بی دیاں اکھا شفائقہ میں لاتا فرما گلے دی تکلیف شک بچے میرے خالقہ حضرت علیہ السلام دا عزت دست کا اس مان ہوئے دکھنا آوے چھوٹے ہیں بچیاں دے دکھ بچیاں نہیں ہوں دے مامان ہوں دے اس مان دکھ تو آزاد فرما جملہ دعاں جنیاں مگوائیاں گئی ہیں اگر زیادہ دعاں تسی لکھ دے ہوگے سو بندہ تو پھر دعاں پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں بہت لیٹوں میں کروں گے روز اجتماعی میں دعا کر دیا کروں گا سب واسطے دعا میں ذہن چھ رکھا کرو امام زمانہ واقف نے اہدہ ذہن چکیئے اہدہ ذہن چکیئے صرف اینہ کر دیا کرو پہ جدہ بلے مصاحب دے میں قریب آمان دعا ذہن چھ رکھا کرو میں خود دعا کر دیا کروں گا انشاءاللہ ذہن چھ رکھنا ضروری ہے اس تو بعد میں التجا کر دیا گا عرب دے بددو چاندے نے کافر کیا سی چراغ لوں بجھا دیئے سار اٹھاؤ میں اپنے موضوع مکمل کر رہا اور اللہ کی چاندہ میں چراغ لوں بولو جی بچاں گا باقی رکھاں گا ایک بندہ سوٹی لے کے بلب نو مارن ودے میرے لو بیکھنا ودے میں شبیر دے قتل دی ایف آئی آر دا پہلا جملہ آج جلز کر لگا میں دو دن تمہید کی تھی آج میں ود رہا اپنے موضوع چراغ ذہن چھے جیڑا بندہ چراغ بھو سوٹی مارن لگے کرونوں گسہ چراغتے ہوئے جیڑا کرون ٹو رہا ہے گسہ چراغتے ہوئے اینج سوٹی کرے جیڑا آئی ٹھو پھڑ لے سوٹی پرنس ہٹے تے بندے انو کند نر مارے آنکھیں دفا ہو جا ان لو دے پٹھے ہیں انو پہنا گسہ ہو دیتے سی سار اٹھاؤ کیا بات ہے پھر گسہ اے دیتے عرب دے جننے بندے مصطفیٰ رو بجان واسطے ٹھوک واسطے مو سدہ کیتا ہے جننے گیچی تو پھڑنے ہو دا نا ابو تالے بے جس پھوک وجد نہیں دیتی اس شجاہ دا نا ابو تالے بے اے دا مطلب ہے محمد دے دشمن جننے چراغ نو پھوک مارن آئے میں ابو تالے بے کیسے دی پھوک محمد تک پہنچے نہیں دیتی اے دا مطلب ہے دشمنہ نو غصہ سی محمد تے ہائے ہائے جدو محمد بچ گئے تے پورے عرب دی جہارت نو غصہ کی دیتے ابو تالے بے میں ابتدا کے اردتی ہے دس سائیں سے خاندان دی دشمنی پائی کر دوں چراغ بچیا اللہ دا یہاں بات ہے بھائی مولا توڑیاں کیس دا سلامت رکھے چراغ بچیا اللہ دا کلمہ پڑیا گیا محمد مصطفیٰ دا عزت بچی قرآن دی حرمت بچی کعب دی تے رول گئیاں پوتریاں ابو تالے بیاں اللہ توڑا محمد مصطفیٰ دو تراغ بھی میں ارز کر دن نور بچیا اللہ دا عزت بچی قرآن دی بولو حرمت بچی کعب دی ہر شاہ محفوظ ہے نا ہر شاہ محفوظ ہے نا قابدہ غلاف موجود ہے بی بی دی چادر محفوظ نہ رہی اس غلاف ہمیں بچان دیاں بچان دیاں قابدہ سامنے کھلو کہ امام حسین نے آکھ ایسی قابا میرا دل نہیں کر دا تنہوں چھڑ کے جاؤں تیری جدائی میں نوشاہ گزر دیئے تھی میں تنہوں چھڑ کے کدھر جاؤں تنہوں تمیر بھی یہ ساں کیتا تیرا رو بھی یہ ساں بنایا تیری عزت بھی یہ ساں کروائی تنہوں چھڑ کے میں سو کھانے ہی پہ آ جاندہ انہوں بندیاں میرے نانے کو مکہ چھڑوایا انہوں بندیاں میرے گل مدینہ چھڑایا انہوں میں حاج چھڑ کے پہ آ جانا ہی کراں بندے خنجر بکڑائیں چلے کے جتے مچھر نمار نہ حرام ہیں جتے کات توڑ نہ حرام ہیں اتھے قتل کرنا چاہتے نہیں میں نوں میرے خون دیا چھٹا تیرے غلاف سے پہ دیا لوکہ اے دردہ رکھ نہیں کرنا لوکہ اکنہ جتے محمد نباسہ محفوظ نہیں اس دیشتگر دیا چیسے ہی کیوں جائیے فرمایا میں تنیاں لے کے پہ نکلنا تیرا غلاف انجی رہے گا اے نادیاں چاہتے رہے لکھاوے بڑیاں قربانیاں میں اولادے ابو طالب دیاں کنی ہے محرم دی محرم دی کنی ہے لڑو میرے نال تیسری مہتے